تمہاری اتنا پروائی نے مجھے کئی کا نہیں چھوڑا میری وہ تصویر یونیورسٹی کے ہر سٹوڈنٹ کے پھول میں موجود ہے اچھا بس بھی کرو مجھے شرمائے بیورز ہنان سارا سے تنگ آ کر مجبوراً وہ اس سے نکاح کر لے گا اور اس بارے میں وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا حالانکہ ابیر اس کے ساتھ اتنی فرینک ہے اور ہر بات اس سے شیئر کرنا چاہتی ہے لیکن ہنان چوری چھپ کے نکاح کر لے گا سارا سے اور ابیر اس بارے میں نہیں بتائے گا اس طرح سے وہ سارا کو بھی خوش کر دے گا اور دوسری طرف ابیر کے ساتھ منہ رشتہ بھی نبھاتا رہے گا وہی پر حمزہ کو بھی اس عمل نام کی لڑکی سے محبت ہو جائے گی اور وہ اس سے شادی کرنے کے بارے میں بولے گا لیکن پہلے وہ لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا تھا اس بار وہ عمل نام کی لڑکی خود اس کے ساتھ فلرٹ کرے گی جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو بہت امیر زیادہ ہے تو وہ اس سے شادی کے لیے حامی بھر دیتی ہے لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے جب وہ دھولن بن کر حمزہ کے گھر پر آئے گی تو دیکھ لینا آپ کس طرح سے وہ اس کی زنگی کو برباد کر دے گی اور اس کے پورے گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دے گی حمزہ کو تب بہت زیادہ پشتاوا ہوگا کہ میں نے کس طرح کی لڑکی کو سیلیکٹ کیا دوسری طرف ہنان اور عبیر ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے اور جلدی ہی سارا کے بارے میں بھی ہنان خود ہی عبیر کو بتا دے گا اور عبیر چپ چاپ اس حقیقت کو قبول کر لے گی کیونکہ اس کو پہلے ہی بتا تھا کہ ہنان اس کے ساتھ خوش نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مجبوری کے تحت ہی صحیح یہ رشتہ تو نبھا رہا تھا اور عبیر کے لیے یہی کافی ہوگا آج کے اپیسوڈ کے بارے میں